دوستو مہا بھارت کال کا ایک ایسا یودھا جسے آج اس کلی کال میں بھگوان شریٹشن کے افتار کے روپ میں اوجو جاتا ہے تین بار دھاری نیلے بھوڑے کی سواری لخدتار کلی کال کا شام سن لو ونپی ہماری لے کے آؤں گا نشان ہارے کا سہارا بابا شام ہمارا دوستو بابا خاتو شام کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں ادھورا یان ہوگا تو پوجہ ادھوری ہوگی پوجہ ادھوری ہوگی تو منوکامنا کیسے پوری ہوگی شیش کے دانی نے کہاں دان کیا تھا اپنا شیش کون ہے بابا خاتو شام کس نے دیئے تھے بربریگ جی کو وہ اپراجت تین بار اس vlog میں آپ کو بابا سے جڑے کچھ ایسے رہش سے بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور تین ایسے ستھانوں کے درشن بھی کراؤں گا ایک نہیں تین ایسے ستھانوں کے درشن بھی کراؤں گا جن کا سمبند بابا خاتو شام سے ہے پرانتو اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بابا خاتو شام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں میں گیارنٹی سے بول سکتا ہوں کہ جتنے بھی ویورز میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے سیونٹی پرسنٹ تو بھگوان خاتو شام کی ماتا جی کا نام بھی نہیں جانتے ہوں اسی لیے میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ ویڈیو کو انت تک اوش دیکھئے گا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو درشن کراتا ہوں ہریانہ کے پانی پت کے پاس استحت چلکانہ دھام کے مانتا یہ ہے کہ یہی پر بھگوان خاتو شام ارثارت بربریق جی نے اپنے شیش کا دان کیا تھا اس کے وارے میں تو جانیں گے پرانتو پہلے یہ جاننا آوشک ہے کہ بربریق جی تھے کون دوستو پہلے یہ جاننا آوشک ہے کہ بابا خاتو شام کے پتا جی اور ماتا جی کا نام کیا ہے اور وہ کون تھے سب سے پہلے یہ جانئے کہ مہابھارت کال میں مہاراجہ ہوئے پانڈو پانڈو جی کے پانچ پتر ہوئے جس میں اسے تین ماتا کنتی سے تھے اور دو مادری سے ماتا مادری سے ان میں دوسرے پتر تھے بھیم پہلے تھے یودشتر جی دوسرے تھے بھیم اب جب لاخشہ گھرہ کانڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پانچوں پانڈو اور ماتا کنتی ہمارچل پردیش کی طرف نکل جاتے ہیں اجیاتواس مان سکتے ہیں آپ اسے کچھ لوگ ونواس مانتے ہیں وہ اس سمیں ہمارچل پردیش کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں بھیم ود کرتے ہیں راخشہ ہیڈمبا اور راخشہ ہیڈمب کی چھوٹی بہن کا نام ہے ہیڈمبا ان کا ویوہ ہوتا ہے بھیم سے اس کے بعد بھیم اور ماتا ہیڈمبا سے ایک پتر ہوتا ہے گھٹو تچ اب آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے یہاں پر اب دوستو آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کے آسام صرف یہاں ویڈیو میں ابھی میں آسام جا نہیں رہا ہوں مہابھارت کال میں پریاغ جوتشپور کے نام سے جانا جاتا تھا آسام کا آج کے آسام کا شتر وہاں پر ایک دیت راج کرتا تھا جس کا نام تھا مور مور کی ایک پتری تھی موروی جسے کچھ لوگ اہلوٹی اور کچھ لوگ کام کنٹکا کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو مور کا ود کیا تھا بھگوان شریف کرشن نے موروی نے اپنے پتا کی مرتیو کا پرتیشود لینے کے لیے بھگوان شریف کرشن پر حملہ کیا تھا اس میں ماتا کاماکیا نے بیچ میں آ کر اس جنگ کو بھگوان شریف کرشن اور موروی کی جنگ کو رکوا دیا تھا اور ماتا کاماکیا نے بھگوان شریف کرشن سے انرود کیا تھا کہ آپ موروی کا ویوہ گھٹوت کچھ سے کرا دیجئے اس کے بعد موروی کا ویوہ جو یہاں کی رانی تھی اس کا ویوہ ہوتا ہے جو مور کی پتری تھی اس کا ویوہ ہوتا ہے بھیم کے پتر گھٹوت کچھ سے یہاں پر آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بھیم کے پتر گھٹوت کچ بھی ہڈیمبا کے پتر ہیں جو ایک راکشس کل میں جنمی تھی اور موروی بھی ایک راکشس کل میں جنمی ہے تو دونوں ہی راکشس ہیں ان کا ویواہ ہوتا ہے ان سے جو پتر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بربریک اب بربریک جی نے راکشس کل میں جنم کیوں لیا اس کے پیچھے بھی ایک مانتہ ہے کہ ایک بار بھرمہ جی نے یہ شاب دیا تھا ایک گندھر کو کہ تمہارا جو جنم ہوگا پرتوی پر راکشس کل میں ہوگا اس کے بعد اس گندھرم نے کافی شمای آجنا کی اور شریف کرشن نے اسے وردان دیا تھا کہ تم راکشس کل میں جنم اوشل ہوگے پرنتو مکتی پانے کے بعد تمہاری پوجا کالانتر تک ہوگی اتنا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو کہ بھگوان خاتو شام کون ہے کون ان کے پتا جی ہیں کیا ان کا ونشا ولی ہے وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بڑھتے ہیں آگے سمجھتے ہیں بربریگ جی کے بھگوان خاتو شام بننے کی یاترہ تو دوستو ہوتا ایسا ہے کہ بھگوان خاتو شام ارثارت بربریگ جی نے جو پرارمبک شکشہ تھی وہ تو اپنی گرو ماں اپنی دادی سے لی تھی وہ شکشہ لی تھی انہوں نے منالی میں کیونکہ ان کی دادی منالی میں ہی رہا کرتی تھی اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں آج کے آسام پریاغ جوتشپور اپنی جو آگے کی شکشہ ہے اسے پونڈ کرنے کے لیے دھنور ویدھیا کا وہ جان پرابت کرنے کے لیے جس سے وہ اجائے ہو سکے وہ چلے جاتے ہیں پریاغ جوتشپور اپنی ماتا کے پاس اور وہیں اپنے گرو سے وہ شکشہ لیتے ہیں وہیں پر انہیں وہ استر ملتے ہیں جن استروں سے وہ کسی کا بھی کسی بھی یدھ کا کچھ شڑوں میں انت کر سکتے تھے اب جب بربریگ جی کو یہ گیات ہوتا ہے کہ ہستنا پور میں مہا بھارت کا یدھ ہونے والا ہے تب وہ اپنی ماتا سے اشیرواد لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں ڈھائی ہزار کلومیٹر کی جی ہاں دوستو آسام سے ہریانہ تقریباً ڈھائی ہزار کلومیٹر دور ہے تو بربریگ جی اپنے نیلے گھوڑے پر آئے بھی تھے تو انہیں کم سے کم یہاں پہنچنے میں ایک دن تو آوشت لگا ہوگا وہ کہاں سے آئے ہوں گے وہ آئے ہوں گے حسار سے ایسا ماننا ہے کچھ لوگوں کا یہاں پر ایک پیچ ہے جو فس جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلکانہ دھام میں بھگوان شریعتشن نے ان سے ان کا شیش مانگ لیا تھا پرانتو ان کی جو پریشہ ہے وہ پریشہ انہوں نے لی تھی یہاں سے تقریباً 170 کلومیٹر دور حسار میں ایک مندر ہے بیڑ بابران کا وہاں پر اس ستھان پر ان کی پریشہ لی تھی اور یہ بھی ماننا ہے کہ اس ستھان پر بابا کے دھڑ کی پوجا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا پہلے یہاں کے آپ کو درشن کرا دیتا ہوں دوستو یہاں پر یہ جو سامنے آپ بڑا سا تالاب دیکھ رہے ہیں کنڈ دیکھ رہے ہیں یہی سے بابا کا شیش ملا تھا شیش پرکٹ ہوا تھا جو شیش مندر کے اندر رکھا ہوا ہے جو بابا کا سرو پرچین شیش ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے راجستان کے سیکر میں کھاٹو شام بابا کا مکھ مندر وہی ہے پرانتو یہ وہ اس تھان ہے جہاں پر بابا نے شیش کا دان کیا تھا یہ وہ کنڈ ہے دوستو اور اب آپ کو اندر بابا کے درشن کرا تا ہوں یہاں پر لائن لگتی ہے نشان لے کے آتے ہیں لوگ جھنڈا ہوتا ہے جسے لوگ نشان کہتے ہیں اور پیدل پیدل یاترہ کر کے نشان لے کے آتے ہیں منو کامنا پونڈ عوش ہوتی ہے آپ کو بھی یہاں ایک بار عوش آنا چاہیے یہ ہے بابا سامنے آپ کے بابا کا مندر ہے اور بہت ہی اتتم درشن ہوتے ہیں یہاں پر بھیڑ بہت ہوتی ہے تو آپ کو سمیہ نکال کر آنا ہوگا ابھی بھیڑ نہیں ہے اتنی پرانتو بھیڑ بہت ہی ہوتی ہے یہاں پر یہ بابا ہیں سامنے ان کے درشن کر لیجئے یہ مندر ہے اب آپ کو وہ پیڑ دکھاتا ہوں یہاں پر بھی ایک پیڑ ہے اور وہاں پر بھی ایک پیڑ ہے بھیڑ بابران میں اور ایک پیڑ ایک اور ہے جو ہے بھرم سروور کے پاس ابھی آپ کو وہ دونوں دکھاؤں گا یہ وہ پیڑ ہے دوستو اور اس میں اب تو مجھے ہر پتے میں تو مجھے چھید نہیں دکھا پرانتو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج سے کئی ورشو پہلے یہاں پر اس پیپل کے پیڑ میں ہر پتے میں چھید تھا تو دوستو ہوتا ایسا ہے کہ بھگوان شریف کرشن بھرمڑ کا ویش دھر بربریق جی کے پاس آتے ہیں اور ان کی پریشہ لینا چاہتے ہیں ان کی شکتی کی تو بربریق جی نے ایک پیڑ یہاں پر رہا ہوگا اس سمیہ ورطانت یہ بتاتا ہے کہ ایک پیڑ رہا ہوگا اب یہ وہ ہی پیڑ ہے یا نہیں سمبھفتہ میرے لیے کہنا سمبھف نہیں ہے یہ آپ سویم آکے آقلن کیجئے گا چھدر ہے یہاں پیڑ پہ تو اس سمیہ بربریق جی نے اپنے پہلے بانڈ سے تو چنہت کیا سبھی پتوں کو اس پیڑ کے اور دوسرے بانڈ سے سبھی پتوں میں چھدر کر دیا یہ مانتہ ہے لوگوں کی کہ یہ وہ ہی پیڑ ہے اب ایک سمسیہ اور ہے یہاں پر ایک مانتہ یہ ہے کہ بھگوان شریف کرشن نے بھرمڑ کا ویش دھر کے ان کی پریشہ لی تھی بربریق جی کی اور بھگوان شریف کرشن نے شیش مانگا نہیں تھا بلکہ کات دیا تھا اور دوسری مانتہ یہ بولتی ہے کہ بھگوان شریف کرشن نے شریف کرشن بن کے ہی پریشہ لی تھی بربریق جی کی اور ان سے شیش کا دان مانگا تھا اب اس میں میرے حساب سے ستھ کونسی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس ستھان سے ایک سو ستر کلومیٹر دور ہریانہ کے حسار میں بیڑ بابران بابا خاتو شام کے ایک اور مندر میں جس کے ساتھ یہی ورطانت جڑا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ بربریق جی آخر خاتو شام کیسے بن گئے کیوں بن گئے تو چلیے پھر چلتے ہیں یہاں سے ایک سو ستر کلومیٹر دور ہریانہ کے حسار تو کیسے بنے بربریق جی بابا خاتو شام کس نے دیئے تھے ان کو وہ تین بانڈ کیا شیش دان میں مانگا گیا تھا یا ان کا شیش کاٹا گیا تھا ان سب پرشنوں کے اتر ملیں گے آپ کو اس کے اگلے بھاگ میں آشاء کرتا ہوں آپ کو vlog اچھا لگا ہوگا یدی اچھا لگا ہے تو آپ like comment share اوش کیجئے گا آپ چاہے تو میری ویتیا سہایتہ بھی کر سکتے ہیں لکھی ابھی comment section میں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا دوسرا بھاگ ہارے کا سہارا بابا شام